یہ آپ کے سامنے ایک اس گورنمنٹ کے جو فروٹ این ویجیٹیبل فارم ہے اس کا ایک خوبصورت منظر یہ چھیل کے درخت ہے جو بہت پہلے سے لگائے گئے تھے آج ان پر پھل بھی آتا ہے وہ بہت خوبصورت ویو پیش کرتے ہیں جس ایدہ ہے یہ ایدہ ہے حیث اللہ یہ مسئلہ ہے وہ بہت ایدہ ہے یہ زیادہ ہے کسی کان کسی کارک کسی دیرے کچھو رہن ی مہینے بہت ہی نہیں اس نہیں آتا ہے یہ سارا پیون کاری کھیاں یہ نہیں ہے یہی وہ ایساس ہے جس سارے اپاشی کا نظام ہے اور یہاں ہی پرمو میں اپاشی کا سب سے بہترین نظام کے فکر میں پائے گیا ہے کسی سے باگ کے اپودوں کا یا اکھیتوں کا پانی نہیں جا ہوتی پلوں سے لدہ یہ پودہ آپ دیکھ رہے ہیں نہ صرف یہ پودہ بلکہ اس باگ میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جس پودے کے پاس بھی آپ جائیں گے آپ کو مکمل طور پر پھل سے پھرا ہوا نظر آئے گا جو اس بات کا واضح ایک ثبوت آ رہا ہے کہ یہاں کی جو انتظامیہ ہے اس پھل کے دیکھ بھال کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اپنے فرائض صحیح طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں جس کی وجہ سے پودے بھی تنظر سو طوانہ نظر آ رہے ہیں اور ان کے اندر جو لگا ہوا ہے ان کے اوپر جو لگا ہوا پھل ہے وہ بھی بہت تازہ اور رسدار نظر آ رہا ہے یہ آپ کے سامنے ایک اور پودا جس کے اوپر لگا پھل جو ہے یہاں مجھے تو بہت قریب سے کیونکہ ان کہنیوں کے اندر تک یہ پھل لگا ہوا ہے بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے اور امید ہے آپ کو بھی اس ویڈیو کے ذریعے کوشش تو یہی ہے کہ آپ کو بھی یہ سارا خوبصورت نظر آئے اور سارا ایک جو پوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہو یہ آپ کے سامنے ہے خوبصورت پرندوں کا گول کتنا خوبصورت اب نظر آ رہا ہے یہ منظر سو یہ مغرب کا وقت ہے یہ سرکاری باغ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ بیسک جو روٹس والا یا بنیادی جو پودا ہوتا ہے یہ وہ پودا ہے اور اس پہ پھر یہاں کی انتظامیوں اور یہاں کے جو ایکسپرٹس ہیں اس حوالے سے وہ ان پودوں پہ پیونکاری کر کے سیب کے زرچہ ہو گیا سیب ہو گیا یا اور پھلدار پودے جو ہیں ان کی پیونکاری کے پیونکاری کر کے ان کو پھر لگاتے ہیں اور پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں ایک سال ان کی عمر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر گومنٹ جو ہے وہ ایک ریٹ مقرر کرتی ہے اور اس ریٹ کے مطابق پبلک میں سے جو بھی آیا کہ اس کو پرچیز کرنا چاہے اس کو اس ریٹ کے مطابق یہ پودے دے دیے جاتے ہیں ابھی آپ کو ہم ان قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں جو برٹش پیریڈ کے حاضر سرویس اس وقت جو آفیسرز تھے یا جوسرے رینکس کے لوگ تھے ان کی قبروں میں سے ایک ایک قبر اب یہ آپ کے سامنے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ واضح طور پہ یہ ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ جو قبر ہے یہ کس کے لیے ہے کہ تو دے میمری آف ڈی 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 ٹیپ جو کہ پیٹرول آفیسر تھے ان کی عمر اس وقت چھبیس سیئر تھی اور ان کے مطلب یہاں لکھا ہے کہ ہی واز مرڈرڈ بائی دے حسنزائی ٹرائب ایٹ تا ٹائم جب ان کی دربان لکھا ہوا ہے ان ہزارہ آن ٹویٹی تھرڈ نومبر ایٹین فیفٹی ون جبکہ وہ وائل آہ ان دی ایکسکیوشن آف ہز ڈیوٹی جب وہ ڈیوٹی کر رہے تھے تو ان کو یہاں کسی ٹرائبل ایڈیا میں سے ان کے مرڈر کیا گیا اور ان کی یاد کے طور پر یہ جو آہ کبر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ ان کے ایک بھائی تھے جو کہ اس وقت یہاں ریونیو ڈیپارٹمنٹ میں سال ریونیو ڈیپارٹمنٹ میں تھے پنجاب میں انہوں نے ان کی یادگار کے طور پر اس کو بنایا تھا آپ کے سامنے یہ ایک اور بریٹش پیریڈ کی قبر یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ یہ ایک اور قبر ہے یہ بھی ایک بریٹش ہیں ان کی یہ قبر ہے یہ تیسری قبر اور چوتھی قبر بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف دوسری قبر ہیں یہ ان کے مطالق بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ان بریٹش شولجرز کے اہل خانہ میں سے کسی کی وائف تھی کوئی ان کی ڈیتھ ہو گئی کسی کی بیٹی تھی ہی بیٹا تھا کچھ تھا جب ان کی نیٹرل ڈیتھ یہاں ہوئی تو ان کو یہاں پہ ہی دفنا دیا گیا اور ان کے لیے یہ علاقہ مخصوص کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ ڈسٹرک کا ہیڈ کوارٹر تھا تو اس وجہ سے یہ علاقہ مخصوص تھا کہ یہاں ان کی قبریں بنائیں گئیں کیونکہ اس باگ کے بالکل قریب ہمارے پاس اس باگ کے قریب ہمارے پاس یہاں پہ جو ہم کوشی کریں آپ کو اس کو بھی بتا سکیں کہ یہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے جو جنرل تھا ہری سنگھ اس نے جو اپنی فورسز کے لیے جو قلعہ بنایا تھا جو آج کل تحصیل ہریپور تحصیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ بھی اس باگ کے ساتھ ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ باقیدہ بریٹش فورسز بھی رہا کرتی تھی اور بریٹش پیریٹ کے بعد پھر یہاں جو بریٹش پیریٹ سے پہلے یہاں سکھوں کی فورسز رہا کرتی تھی اور سکھوں کو جب سکھوں نے یہ علاقہ کشمیر کے بدلے میں انگریزوں کو دے دیا تو پھر اسی علاقے پہ جو بریٹش آرمی تھی وہ بھی یہاں پہ ہی سٹے کیا کرتی تھی بال breaths جو مطلب methy invited کو بریٹش آرمی ت Harold کو بریٹش آرمی تھی ارمز mileage ہمkur بریٹ جزال آپ جو بریٹش آرمی تھی آپ جاز ؟ chia دوال جرم جسرے